لغاری صاحب سے تھوڑی بات کرتے ہیں لغاری صاحب ابھی جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ وقت جب عمر شریف نے کومیڈی کرنا شروع کی سٹیج کومیڈی، سٹینڈ اپ کومیڈی اور جس طرح کے وہ جملے بولا کرتے تھے ان کو دیکھ کے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر انڈیا تک میں اس چیز کو کوپی کیا گیا ویسے ہی شوز پھر وہاں ہوئے اور وہاں کی جو آرٹسٹ ہیں وہ آج بھی عمر شریف کو اپنا استاد مانتے ہیں یہ ایک عہد تھا اس عہد میں جئے ہم سب وہ عہد تمام ہو گیا ہے آج کیا کہیں گے آپ کیا ایسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوتے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں واقعی ایسا ہے یاسر کا جو بہت جذباتی جو ان کی ہم نے انداز دیکھا ہے اس کے پیچھے ایک بات تھی وہ یہ ہے کہ عمر شریف کہیں ایکیڈمی کے سکھائے ہوئے نہیں تھے کسی انسٹیٹوٹ میں نہیں جا کر سیکھے تھے کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے یا مزہ کیا ہوتا ہے یا مزہ پیدا کرنا کیا ہوتا ہے وہ ایک خدرہ پودے کی طرح اٹھے تھے اور ایسے اٹھے تھے کہ ان کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف پھائل گئے وہ کسی آؤٹ نیٹ کی پیداوار نہیں تھے وہ کسی کسی انسٹیٹوشن کی پیداوار نہیں تھے چاہے وہ چاہے وہ پرنٹ کا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اس کی پیداوار نہیں تھے وہ اپنی طاقت سے اسٹیٹ پر آئے اور اسٹیٹ پر چھا گئے جواد کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ پر وہ جب وہ اور مہین اختار اور اور امان اللہ جب اداکاری کرتے تھے تو لگتا تھا یہ اداکار نہیں تھے یہ اداکاری تھے یہ فنکار نہیں تھے یہ فن تھے یہ کوئی مزاہیہ بات نہیں کر رہے تھے یہ اچسل خود اپنی ذات میں مزاہ تھے اور وہ مزاہ کو بیان نہیں کرتے تھے کریٹ کرتے تھے اور ان کے اندر یہ پٹینشل تھا کہ وہ اگر چاہتے اور اگر محسوس کرتے اگر چھے گھنٹے لگاتار کومیڈی کرنی ہے یا آٹھ گھنٹے لگاتار اسٹیٹ پر رہنا ہے تو وہ تو تھک سکتے تھے لیکن سامنے بیٹھا ہوا آڈینس جو ہے وہ نہیں تھکتا تھا اس میں یہ تھکن پیدا نہیں ہوتی تھی کہ ہم عمر شریف کو دیکھ رہے ہیں اور تھک رہے ہیں چلیں بھی اب چلتے ہیں دیر ہو گئی ہے اس کی کوئی صورتحال نہیں تھی عمر شریف کا کراؤڈ ہمیشہ ان کے ساتھ جم کر رہتا تھا اور وہ جم کر کھیلہ کرتے تھے اس کراؤڈ کے ساتھ اس کراؤڈ کے ساتھ وہ انگڑیاں لیتے ہیں اس کراؤڈ کے ساتھ وہ ان کو ہساتے تھے ان کو رولاتے تھے ان کے بارے میں یعنی جہاں بیٹھے بیٹھے بھی وہ جو ہے جو کراؤڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے بھی ایک پوزیشن بھی نہیں رہ سکتے تھے وہ بہت ہی کمال شخصیت تھے خبر رہنا جائے